مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے محکمہ تعلیم نے جو اس مکمل نہیں کروایا اور جو کور صاحب نے مکمل ہی نہیں کروایا جو اس لیبس مکمل نہیں کروایا آپ اس کا مطحان اخلاقی طور پر نہیں لے سکتے وفاقی وزارت تعلیم کی جارب سے امتحانات لیے جارے پر اسرار کے بعد ملک بھر کے طلبہ شدید احتجاج کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج اسملی اجلاس کے دوران سیکرٹری طلبہ و جیہا کمر کی جانب سے جھوٹے اداد و شمار پیش کیے جانے پر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر فرینڈ بھی چلا جا رہا ہے سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر ناظرین مسلم لیگ نون کی رہنما خواجہ ساد رفیق نے کہا امتحانات کے حوالے سے بچے سوشل میڈیا پر احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں حکومت نے بتایا تھا کہ دو مہینے بعد سپلیمنٹری امتحانات لیں گے لیگی رہنما نے تجویز دی کہ حکومت وقت بچائے اور ایک ہی بار دو ماہ کے بعد امتحانات لیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما ساد رفیق کا کہنا تھا کہ لاکھوں بچوں کی مستقبل کا معاملہ ہے جب سیلیبس مکمل نہیں کرائے تو امتحانات بھی نہیں لینے چاہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ امتحانات نہ رہی جائیں امتحان لیں لیکن چھے ہفتے تک ملتوی کرتے انٹر اور میٹرک کے بچوں کی کلاسز لگا کر تیاری کروائیں بچے فیل ہوں گے تو ڈپریشن میں جائیں واجہ ساد رفیق کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ووک آؤٹ میں ہمارا ساتھ کیا ہے ہم اندشار کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچے روڈ پر آئیں ہم نے بھی آج ان کے لئے بائیکارٹ کیا ہے ان کی آواز نے آواز ملائے